بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ زبدس قسم کے بزنسز تو سٹارٹ کرتے ہیں ریونیو بھی آنا شروع ہو جاتا ہے لیکن کو سمجھ نہیں آتی کہ اب اس کو ایک ملین ڈالر کا بزنس کیسے بنائے اس کو بڑے لیول پہ ایکسپینڈ کیسے کریں اس ویڈیو میں میں آپ کو سٹیپ با سٹیپ بتاؤں گا کہ وہ کونسی چیزیں ہیں جو اگر آپ کریں تو آپ اس کو اپنے بزنس کو بڑی بہت بڑی ویلیویشن میں لے کے جا سکتے ہو اور ٹھیک ٹھیک پیسہ بھی کما سکتے ہو اور ایک ہمارا جو لالچ ہے کہ پاکستان میں بزنسز بہت زیادہ گرو کریں جس سے جابز پروڈیوس ہوں وہ بھی آپ کر سکتے ہو میں ہزار سے زیادہ بزنسز کے ساتھ اس سٹیپ میں کام کر چکا ہوں ان کو گرو کرنے میں مدد کر چکا ہوں پھر ہمارے اپنے سو سے زیادہ سٹیپس ہیں جن کو ہم نے صرف ایک سال میں ملین ڈالر سے زیادہ کی ویلیویشن میں بھی لے کے گئے اب یہی سال نالچ اور ایکسپیئنس آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے بلکہ آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف پانچ بزنسز کے ساتھ میں پرسنلی کام کروں گا ان کا جو بھی ایشیوز ہیں وہ ریزول کر کے ان کو ہم بڑے لیول پر نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنل بھی لے کے جائیں گے تو سالی چیز سمجھانے کے لیے مجھے ایک وائیڈ بورڈ کی ضرورت ہے ابھی چلتے ہیں اوپر اور آپ کو سمجھاتے ہیں سٹیپ بے سٹیپ آپ کو کیا کرنا پڑے گا ہاں جی تو یہ میرے پاس بورڈ ہے یہاں پہ ہمارا ٹارگٹ کیا ہے کہ ملین ڈالر کا بزنس ہم نے آپ کا بنانا ہے لیکن یہ اس لیول پر پہنچنے کے لیے سب سے پہلے وہ کون سی چیزیں ہیں جو لوگوں کو رکتی ہیں سب سے پہلے کسٹمرز جو آپ کو کسٹمرز چاہیے آپ کے بزنس کی سیلز بڑھانے کے لیے آپ کے ریونیو بڑھانے کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ لوگ ہیں لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگوں کے پاس سیلز اور مارکٹنگ کے سسٹمز نہیں ہوتے ان کو یہ نہیں بھی بتا ہوتا کہ اپنا جو ہمارا پرفیکٹ کسٹمر ہے اس تک پہنچنا کیسے ہے کون سا بیسٹ دیجیٹل مارکٹنگ ہے فیزیکل مارکٹنگ ہے کس طرح سے اپنی پروڈکس اور سروسز ان لوگوں کے سامنے آپ لے کے آوگے اور پھر اس کے بعد نیکس پروسس کیا ہے کیا کال ہینڈلنگ ہوں گے کال سینٹر ہوگا یا کیا ہوگا تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے نائنٹی پرسنل بزنسز جن کے میں جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں یا سٹارٹ کرتا ہوں ان میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے انہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے آئیڈیل کسٹمر تک پہنچنا کیسے ہے دوسرا بہت بڑا مسئلہ نو ٹائم ٹو بیزی ہوتا کیا ہے کہ ایک سی ایو نے جس نے بزنس سٹارٹ کیا وہ خود کام کرتا ہے تو کام بڑا زبدست ہوتا ہے لیکن گروہ کرنے کے لیے اب اسے لوگ چاہیے جب لوگوں کو ہینڈ آور کرتے ہیں وہ رسپونسیبیلٹیز تو وہ صحیح طرح سے پوری نہیں ہوتی ہیں وہ خود فس جاتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ جو ابھی لیول ہے وہ منٹین کرنے کے لیے سی ایو کو خود بیزی رہنا پڑتا ہے اگر وہ وہاں سے نکلتا ہے وہ کام بھی ماتھا پڑ جاتا ہے اس لیے وہ بزنس کے اوپر کام نہیں کر سکتا یعنی یہ نہیں دیکھ سکتا کہ ایک سال میں کیا حاصل کرنا ہے کیسے حاصل کرنا ہے وہ ساری جو ایکٹیوٹی ہے وہ اس کو منٹین نہیں کر پاتا بہت بڑا مسئلہ ہے نیکسٹ نیڈ فنڈنگ اگر آپ نے اپنے بزنس کو ملین ڈالر یا اس سے بھی اوپر لے کے جانا ہے تو اوپیسلی ہو سکتا آپ کو پیسہ چاہیے ہو لیکن بہت سے لوگ ایسے چکر میں پھاس جاتے ہیں کہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہے ان کو یہ نہیں پتا کہ پیسہ لے کر کیسے آنا ہے ان کو یہ لگتا کہ ہم نے خود ہی کما کے اس کے اوپر لگانے ہیں تو اس سارے کا سارا پروسس سٹک ہو جاتا ہے چھوٹی سی میں اگزامپل دیتا ہوں آج کل پاکستان کے سٹارٹ اپس صرف آئیڈیا کی بیس پر ملین ڈالرز باہر سے فنڈنگ لے رہے ہیں لوگوں کو یہ پتا ہی نہیں انہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے دوستوں سے کیسے آپ ان کو شیئرز دے کے یا ان کو پروفٹ دے کے ان سے پیسہ لے سکتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ ہائی نیٹ ورث انڈویجولز جو لوگ ہیں جن کے پاس پیسہ ہے آپ کے علاقے میں پاکستان میں ان سے کیسے آپ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور وہ آپ کے بزنس میں کیسے انویس کریں گے اور یہ ہی نہیں پتا کہ اپنا بزنس پریزنٹ کیسے کرنا ہے نیکٹ چیز ہے انٹرنیشنل فنڈنگ بلکل آئیڈیا نہیں لوگوں کو کہ آپ اپنا بزنس پریزنٹ کر سکتے ہو بہت بڑے بڑے فنڈرز ہیں یہاں ملینز آف ڈالرز کے فنڈنگ ہوتی ہے یہ چیز لوگوں کو بلکل نہیں پتا نیکٹ چیز ہے جی بزنس ویلیویشن نالج بہت سے لوگوں کو یہ ہی نہیں پتا کہ ان کے بزنس کی ویلیو کیا ہے یعنی آپ اگر دس لاکھ مہینے کا کمارے ہو یا آپ پروفٹ اتنا جنریٹ کر رہے ہو اب کیا سروس بیچ رہے ہو کونسی چیز آپ نے بنائی ہے اس کی ویلیو کیا ہو ہو سکتا ہے اس کی ویلیو ٹین ملین ڈالر ہو ہو سکتا ہے ایک ملین ڈالر ہو یا اس سے بھی زیادہ ہو تو یہ چیزیں لوگوں کو بلکل نالج نہیں ہے اور اس کی وجہ سے سارے کا سارا سسٹم کنفیوز ہو جاتا ہے تو ہم جو بھی بزنس سٹارٹ کرتے ہیں ہم نے سٹارٹ اپ سٹارٹ کیے ایک سال پہلے اور آج وہ ملین ڈالرز میں چلے گئے ہیں کیونکہ ہمیں یہ سارا نالج پتا ہے ہمیں پتا ہے کہ ایسا زبردست کسٹمر جو سسٹم ہے سیلز اور مارکٹنگ کا وہ کیسے بناتے ہیں جس میں جو کسٹمر ہے جو ہماری سروسز یا پروڈکٹس خریدے گا اس تک پہنچنا ہے پھر اس کو اچھی زبردہ سروس بھی دینی ہے پھر یہ کیسے دوسرے لوگوں کو ایسی ٹیم بنانی ہے جو آپ آرام کریں اور وہ کام کریں اور وہ آپ کے بزنس کو اوپر لے کے جائیں پھر پیسہ کروڑوں اربوں آپ لا سکتے ہو لگا سکتے ہو لیکن لوگوں کو یہ نہیں پتا پھر بزنس ویلیویشن اس کو انٹرنیشنل مارکٹ میں کیسے لے کے جانا ہے تو یہ ساری کی ساری لے کے جانا ہے یعنی 10x پروگرام ہم اس کو کہہ رہے ہیں 10x کا کیا مطلب ہے کہ آپ اگر 10 لاکھ مہانہ کمارے ہو اس کو ایک کروڑ پر کیسے لے کے جانا ہے اگر ایک کروڑ کمارے ہو اس کو دس کروڑ پر کیسے لے کے جانا ہے تو اس ساری کی ساری جو مینجمنٹ ہے اس کا رویو ہے میں خود اس میں انوال ہوں گا لیکن اس کا ایک پروسس ہے ہمیں اس میں ایسے بزنس چاہیے جن کے پاس زبدس قسم کی سرویس یا پروڈکٹ ہے ان کا بزنس اچھے لیول پر چل رہا ہے لیکن وہ سٹک ہو گئے ہیں اب انہیں بڑی سپورٹ چاہیے اوپر والے لیول پر لے کے جانا کے لیے تو اس کا پروسس کیا ہے اسی ویڈیو کے نیچے کوئی لنک ہوگا یا ڈسکرپشن میں لنک ہوگا وہاں ایک فارم ہے وہ آپ کلک کرو اس فارم کو آپ نے صحیح طرح سے فل کرنا اب میری ٹیم کو یہ چاہیے کہ انہوں نے ریویو کرنا ہے پھر میرے سامنے وہ ڈیٹا پریزنٹ کرنا ہے اس کے لیے چاہیے کہ زیادہ زیادہ انفرمیشن دیں کہ آپ کون سا بزنس کر رہے ہیں آپ کا اس وقت ریمنیو کیا ہے آپ کا ٹارگٹ ریمنیو کیا ہے آپ کتنا انویسٹ کر سکتے ہو اس ریمنیو پر پہنچنے کے لیے پھر آپ کو مسائل کون سے پیش آتے ہیں کام بھی کریں گے تو پہلے یہ فارم سببٹ ہوگا اس کے بعد کیا ہوگا ہمارے ایکسپرٹس اس کو ریویو کریں گے آپ کے ساتھ ایک فون ڈسکشن ہوگی جس میں ساری انفرمیشن وہ لیں گے پھر ایک سمبلی بنیں گی ہمیں لگتا ہے کہ اگر یہ بزنس زبدست لیول پہ جا سکتا ہے ہزاروں نوکریاں پیدا کر سکتا ہے تو وہ میں پھر آپ کے ساتھ دسکشن کروں گا اور انشاءاللہ ہم مل کے کام بھی کریں گے تو پروسس سمبل ہے فارم کلک کریں اس پہ جا کے انفرمیشن ساری فل کریں انشاءاللہ ہمارے ٹیم ریویو کرے گی اور آپ کے ساتھ رابطہ کرے گی مشن کیا ہے کہ ایک طرف ہم سٹارٹ اپ شروع کر رہے ہیں بہت ساری انڈسریز ہیں جس میں ہم خود کام کر رہے ہیں اتنا زیادہ ایکسپیرینس ہے نالج ہے ہر چیز کا وہ ہم شیئر کریں اور جو اگزسٹنگ بزنسز ہیں ہمیں سمجھ یہ آئی ہے یار ان کو آسان ہے کروڑوں اور بھم میں لے کے جانا اور اس سے سینکڑوں ہزاروں کے لاکھوں نوکنیاں پیدا کرنا ہے یہ ہمارا مشن ہے آپ ہمارے ساری شامل ہونا چاہتے ہو تو ابھی فارم پہ کلک کرو اسے فل کرو انشاءاللہ کچھ دنوں کے اندر آپ سے رابطہ ہوگا Thank you very much Allah Hafiz